ہلو دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں منیش حاضر ہوں پھر سے ایک نئے بلوگ کے ساتھ اور فلال میں جس جگہ کھڑا ہوں یہ جگہ ہے راجستان کی رازدھانی جیپور سے لگ بگ 335 کلومیٹر دور مرو بھومی کے بیچ بسا ہوا بیکا نیر جو پوری دنیا میں ہے مشہور جی ہاں بیکا نیر مشہور صرف ایک چیز کے لیے نہیں ہے بہت ساری چیز کے لیے ہے یہ ہے پوری دنیا میں جانا مانا یہاں کا جو ہے میوزک گھرانا اس کا لوہا پوری دنیا نے مانا اور ساتھ ہی مشہور ہے یہاں کا کھانا جی ہاں یہاں کا کھانپان ایسا ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے چٹورے ہیں وہ بھی یہاں کے سواد کا لوہا مان جاتے ہیں اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں تو آج کرتے ہیں ہم شروعات بیکا نیر کے کھانے کی کیا کیا یہاں پہ ہے مشہور آپ کو سب دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ملواتا ہوں جو آیا ہے میرے ساتھ تو پھر سے ایک بار میرے ساتھ ہے میرا جگری سپی ہائی فرانس آج چلتے ہیں بیکا نیر کے چٹوروں کے جہاں ہے جگہ وہاں چلتے ہیں بوسکس کھانے کے لیے تو چلتے ہیں ہمارا پہلا ٹیکانہ کونسا ہے یہ ہے اس کو بولتے ہیں جنسوسر گیٹ کے بیکی اسکل کی کچوریاں ملچی بڑے اور سموسے اور یہاں کے پرشیر ہے دہی بڑے سپی نے جو بتایا کہ یہاں کے مشہور ہیں دہی بڑے انہیں ہم کھائیں گے یہاں کھڑے کھڑے لیں گے پورا سواد اور آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا ہے اس کے اندر کھار ابھی سمیہ ہو چکا ہے صوبے کے دس لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کھانے پینے والوں کی بھیڑ ابھی سے ہے اور یہ جگہ ہے لکشمن چارٹ ہاؤس جی ہاں یہاں کی ہر چیز نیرالی ہے لیکن فلال ہم شروعات کریں گے دہی بڑے سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ کے آپ کو ایسے لگے گا جیسے کی یہ ہے بن ہو یا پا ہو لیکن یہ ہے بڑے اور یہ جب دہی میں جاتے ہیں تو بن جاتے ہیں دہی بڑے جنہیں ہم کھائیں گے کھڑے کھڑے اور بھائی صاحب نے سمال رکھی ہے کمان بنانی کی یہ دیکھیں آپ عام طور پر جو ہوتے ہیں کوفتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ ہے پنیر کوفتے بڑے بڑے یہ دیکھیں یہاں بھی ہے دہی بڑے اور یہاں ہے سمو سے اور یہ ہے مرچی بڑا جو مجھے بہت پسند ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں دال کی کچوری اور کڑائی میں بھی تیار ہو رہی ہے گرما گرم یہ جو آپ کچوریاں دیکھ رہے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہے ایک مہینے تک خراب نہیں ہوتی ہے گارنٹی ہے بھائی صاحب کی یہ دیکھیں کتنا کچھ ہے کھانے کے لیے ناشتے کے روپ میں یہ جو آپ پکوریاں دیکھ رہے ہیں آپ اس کو ایسے تو کھاتے ہی ہیں ساتھ میں اس کی سبجی بھی بنتی ہے شروعات ہو رہی ہے ہماری دہی بڑے سے آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ جو دہی بڑے ہیں یہ آم دہی بڑے نہیں ہیں اس کے اندر آپ کو ملیں گے کاجو کشمش وادام چلیے چلیے سائیڈ میں ہو جاتے ہیں اندر کے چٹورے کو جگا لیا ہے اور شروعات کر رہے ہیں اب اس سپیشل دہی بڑے کے ساتھ میں تو لیجئے کھا رہے ہیں کھڑے کھڑے یہاں کے مشہور دہی بڑے ہیں پکوریاں ہے اس کے اندر یہ اس کے سواد کو بڑا رہی ہے ایکسٹرہ فلیور اس کے اندر ایڈ کر رہی ہے میں ٹائی کرتا ہوں دونے تو میں جانے کتنی بار ٹرائے کی ہے یہ کھا گئی تو بڑا ہوا ہے لیکن آپ کے ساتھ تھنے کا مہر جانے گا پہلی بار میں نے ولوگ کی شروعہ کھالی پیٹ کی ہے کیونکہ جب آپ کو دکھانا ہے یہاں کا مچھور کھان پان تو اس کے لیے پیٹ میں جگہ ہونی چاہیے نہیں تو ہوگا کیا پیٹ بڑا ہوگا اور میں بیچ میں ہی سو جاؤں گا ایسا نہ ہو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہیں گے اور آپ کو دکھاتے رہیں گے تو بھئی بڑے کے بعد میں اب تھوڑا سا فلیور چینج کیا جائے اور کھائی جائے یہاں کی جو مشہور ہے دال کچوری جو ایک مہینے تک خراب نہیں ہوتی ہے چلیے لیتے ہیں اس کا بھی سواس خاص بات یہ سبجی کے ساتھ میں دی جاتی ہے یہ کچوری تو آپ نے بہت کھائی ہوں گی لیکن ایسی کچوری کھائی ہو تو ایسا مشکل ہے اور یہ کھانی ہے تو آپ کو آنا پڑے گا بی کا نیر میں اور بی کا نیر میں بھی کہاں لکشمن چارٹ ہاؤس بھائے صاحب کا بھی ہے بروسہ دو سموسہ دائی بڑے کا آنند ہم نے لیا تھا چمت سے لیکن یہ جو کچوری ہے اس کا کھانے کا تحقہ بھی سپیشل ہی ہے یہ ہاتھوں سے ہی کھائی جائے گی اور اس کے اندر میں جیسے میں نے بتایا آپ کو سبجی ڈالی گئی اور ساتھ میں یہ جو سپیشل پکوڑی ہے یہ تو ہے ہی تو دیکھیں بھائے صاحب یہ جو ہے کچوری یہ بھی ہے گرم یہ بھجیا بھی ہے گرم اور ہم کھا رہے ہیں اسے ہی ہاں پہ بن کے بے شرم بے شرم اس لیے کہ آپ کو نئی کھلا پا رہے ہیں ہاں اور سپی کو دیکھو یہ تو بینہ بولے چکچاپ کھانے میں لگا ہوا ہے پہلے پیٹ پوڑا سامنے ہو کچوری کیوں بولو میں اور کچھ جب سامنے ہو کچوری تو گجر جائے چاہے پاس سے کوئی بڑیا سی گوری سپی نہیں دیکھے گا یہ تو کچوری کو ہی دیکھے گا گرم گرم ہی آئے گا اس کا افلی مزا یہ دیکھیں یہاں تیار ہو رہے ہیں گرما گرم سامنے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی جو ہے مسالہ بھرا جاتا ہے سامنے کے اندر اور اس کے اندر ہے کاجو کشمش پادام دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کیسے بھرا جاتا ہے مسالہ پٹا پٹ اس کو پیرامیٹی کی شیف دیتی ہے بھائے سامنے اور یہ ہو گیا اس میں مسالہ اور اسے کر دیا اور تھوڑی دیر بعد میں ہی جائیں گے سب کڑای کے اندر بھائے سامنے کے اندر بھائے سامنے کے اندر بھی جائیں گے لیکن پھر بھی ان سے کچھ جاننا چاہوں گا بھائے سامنے کے اندر سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیے لچپور میرا نام ہے سامنے اپنے دکان کے نام پہ ہی ہے اپنے دکان کا نام تو کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کی دکان میں سے پچھا سال ہو گئے ہیں پیسی سال کرتا ہو گئے ہیں میں نے سال لوگری کی میں نے یہ سال میں نے لوگری کی یہ نام سکھا ویسے تو ویسے تو آپ کی جو ہر ڈش ہے جو ہر کہتے ہیں نا کہ کچوری ہو سموسا ہو بڑے ہو سب ہٹ ہیں لیکن اس میں آپ کا فیوریٹ کون سا ہے وہ جاننا چاہوں گا میں ایک باتائیے جو سب سے زیادہ آپ کا ہی دہی بڑا ہے اس طریقے سے ان کو سوفٹ بنا دیا جاتا ہے بلکل بھروسہ ویسے آپ کھالیا تو اب تو میں خود یہ بات بولتا ہوں بڑا کھالیا کچوری کھالی اب اچھا ہو رہی ہے سپی کی بھی اور میری بھی چائے پینے کی تو پی جائے یہاں کی مشہور کیسر چائے اور وہ بھی کھلڑ والی ہے یہ دیکھیں لکشمن چاٹ ہاؤس کے پاس میں ہی ہے یہاں پہ یہ بھاسا ٹی سٹال اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک خاص بات جتی ذرا ہٹنا دیکھیں کیا لکھا ہے یہاں کھلڑ میں ہلڑ سپیشل کیسر چائے اور پیتے ہی آپ کا موڈ بن جائے رام رام بھائی ساب رام رام ہارو نام مہار نام راہی ساتھا رہی ہے بھاسا ٹی چال ہے بھاسا بھولتے ہیں پیار سے ان کو بولا جاتا ہے بھاسا جو بڑے بھائی کو جیسے بولتے ہیں تا لگا کے وہی ہوا نا گلت تو نہیں بول رہا وہی ہوا وہی ہوا دیکھیں یہاں تیار ہو رہی ہے سپیشل کیسر چائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھاسا کھلڑ لسی لیکن اب سردی کا موسم سٹارٹ ہو گیا ہے اس وجہ سے گرمی کے اندر ملکی ہے لسی اور سردی کے اندر چائے کیسر والا گرمی میں بھی آئیں گے ہم دونوں اسی تسی تب آگے پییں گے تھنڈی تھنڈی لسی اور آپ کو بیکا نیر میں یہاں آنا ہے تو یہ ہے دھیان رکھئے ایڈریس کیا ہے یہاں کا ڈاگا چوک بی کے اسکول یہاں پہ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے آپ کو یہاں پر پہنچا دیں گے اور یہاں پہنچتے ہیں آپ کیا پائیں گے بڑیا بڑیا دہی بڑے گرمہ گرم کچوری بڑیا سموسے وہی کاجو بدام کشمش والے اور پھر پی گئے بھائے صاحب کی کیسر چائے شائے کے اوبال کا ہوتا ہے کمال اگر آپ صحیح طریقے سے اوبالتے ہیں تب ہی پتیوں کا جو سواد ہے اندر تک پہنچ پاتا ہے دودھ میں پانی میں گھل مل پاتا ہے اور اب اس میں ڈالی جا رہی ہے کیسر دیکھیں ڈالی جا سکی ہے کیسر جیسے مکس کر دیا بھائی سامنے چینی کے اندر ہی اسے دیکھیں کلڑ کے اندر مچ چکا ہے کلڑ کیسر کی چائے تو پیجے جناب پیجے اور اس کا مجا لیجی اور مچا لیجی اپنے اندر ہلڑ تھام لیا ہے اپنے کلڑ لیکن تیسٹی ہے تاتی تاتی بڑھتی بڑھتی چائے تیریوں ہیں مارو بھائی ہاں 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 کلڑ کے اندر آپ چائے پییں گے تو کلڑ والا جو مٹی کا جو flavor ہے وہ بھی add ہو جاتا ہے تو اور تیسٹی بن جاتی ہے یہاں سے ہم نے کر دی ہے کھانے کی شروعات اب بھائی ساپ سے لیتے ہیں ودا بہت افہلہ کا بھائی ساپ آپ سے ملتے اور یہاں ہے بھائی ساپ کے سپتر دیو کی شرن جی تو یہ آپ کو ملیں گے بھائی ساپ کم ملیں گے پاپا کو تھوڑا آرام دیتے ہے یہ تو ہم چلتے ہیں دوسری جگہ آئیے تو بڑھ چلے ہیں ہم اب ڈاگا چوک سے دوسرے کھانے کے خزانے پر بیکہ نیر کی ان گلیوں سے گزرتے ہوئے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پرانی حویلیوں کو یہ دیکھئے آپ بیکہ نیر کی شان ہے یہ حویلیاں پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی جیسل میر کی گلیاں آج دیکھئے بیکہ نیر کی گلیاں اور یہ دیکھئے آپ ہنوان جی بجیاں والے بیکہ نیری بجیاں تو پوری دنیا میں مشہور ہے اور آپ یہاں کہیں بھی کھائیے آپ کو سواد بڑھیا ہی ملے گا اور سب لوگوں کی اپنے پسندیدہ بجیاں والے ہیں تو بہت سارے لوگ ہنوان جی بجیاں والے کے وہاں پہ بجیاں کھاتے ہیں یہ دیکھئے سنکری سنکری گلیاں ہیں لیکن اس سے جو کتھی خاص جڑا ہوا ہے وہ اس شہر کو خاص بناتا ہے اب آپ دیکھنے والے ہیں بیکہ نیر میں کھانے کا دوسرا خزانہ جی ہاں جونیا مہاراج کی پرسید کچوری لیتے ہیں اس کا سواد اور بتاتے ہیں آپ کو کیسا لگا کھانے کے بعد لیجیے پہنچ چکے ہیں ہم جونیا مہاراج کی دکان پر بہت پرسید ہے یہاں کی کچوری اور یہ دیکھ تیار ہو رہی ہے گرمہ گرم کچوری کچوری میں کچوری جونیا مہاراج کی کچوری اور یہاں بھی دکھائی دے رہی ہے بڑی بڑی پکوری یہ بڑھ بڑھ دیر کی یہ بڑھ 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 تاری بہت سنی ہے تو یہاں تو آنا ہی تھا صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے ایک دم چوکھی بات بولی تھے جیسا کہ بھائی صاحب نے بتایا 1902 سے ان کی دکان شروع بھی تھی اور آج تک یہاں پر کچوریاں بھگنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے کچوری کے دیوانوں کی یہاں پہ لائنس لگتی ہے اور ابھی تو دوپیر کا سمیں ہو چکا ہے لیکن جو صبح کا سمیں ہوتا ہے تبی سے یہاں پہ بھیڑ جڑنا شروع ہو جاتی ہے تو لیجے آج چکی ہے کچوری آلو کی سبجی کے ساتھ اور یہ جو کہتے نا پکوڑیاں جن کو بھجیے بھی کھا جاتا ہے وہ بھی ہیں اس کے ساتھ میں بس اب ہم انتظار نہیں کریں گے کیونکہ بس کہے تو جاندار ہے اور یہاں دیکھیں آپ میرے جیسے یہاں کی کچوری کے دیوانوں کو آپ کچوری نہیں ملے گی اسی لئے تو صبح 8 بجی نہیں آئے بھائی آپ کچوری مل جائے پس ساتھ سے دکان ہے یہ سب سے خاص بات ہے اس ساتھ کو مینٹین کر اور کچھ نہیں دو ساتھ ساتھ چاہے کتنی مہنگی دو 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 فورمولا بھائی ہے بھائی صاحب ایک بات بتائیے آپ جب کچوریاں تو اس تائم پر کتنی کھا جاتے ہیں اس بار میں ہم تو ایک ناشتہ کرتے ہیں کچوری مکوڑی اکثر نہیں کچوریاں کتنی ہوتی ایک کھاتے ہیں اگر بات کریں بیکانی کی مٹھائیوں کی تو اس میں آپ کی فیوریٹ کون سی ہے ہماری فیوریٹ ہماری دالا سی دال کا سی سر سر میں بن سب سے پہلا دنیا میں نام بنانا آپ نے مشکل سے نام بن لیا اس کے بعد میں آتا ہے دوسرا مشکل کام اس نام کو قائم رکھنا اس نام کو قائم رکھا ہے یہاں پہ جونیا مہاری جی نے آئیی آپ کو ان سے بھی ملواتا ہوں تو اب ملیئے جن کے نام پہ ہے اس جبان نے بھی بولا وا 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 بلکل صحیح بولی انکل جی نے سنسکرٹ کی جو لائن ہے سوکتی ہے سن کر من پرسند ہوا بہت بڑی آنکل جی یہ یہاں پہ جو کیمل فیسٹیول ہوا تھا سن 2018 کے اندر اس کا یہ فوٹو ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ کھانے کے باد میں اب ہم جا رہے ہیں ان کے گرو جی کے پاس جی ہاں سے انہوں نے سیکھا تھا کام اور وہاں پہ کھائیں گے کچھ مشتھان تو پہنچ چکے ہم بڑے بزار کے اندر سامنے آپ نام دیکھ رہے ہیں بریجا مہاراج بریجا مہاراج کی دکان ہے وہ موہ کے اندر پانی یہ دیکھئے من للچارہ ہے نا آپ کھانے کے لیے آپ کو آنا ہوگا بی کا نیر کے اندر اور بی کا نیر میں بھی کہاں آپ کو آنا ہوگا بڑا بزار کی سبزی منڈی ہے بریجا مہاراج کی دکان یہاں پہ آئیں گے تو ملیں گے بھاندی بھاندی کے پکوان کھائیں گے نا شریمان تو بریجا مہاراج جی نے سالوں پہلے یہ دکان سٹارٹ کی تھی اور آج سمال رہے ہیں ان کے پوتے تو کرواتے ہیں آپ کی ان سے ملاقات رام 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 انگل جی تو انگل جی تھارو کے نام ہے تو آپ کے دادا جی نے کتنے سال پہلے اس دکان کی شروعات کی تھی سو سال پہلے اور شروعات کے اندر اتنی ساری مٹھائیاں تھی یا پرٹیگولر کوئی ایک مٹھائی سے شروعات ہوئی تھی پہلے ہے لیکن اگر میں بات کروں ویسے تو ساری ہی اچھی ہے لیکن سب سے خاص کون سی ہے موسم کے سوکھا گلاب جمون ہے یہ سوکھا گلاب جمون یہ بہت بڑی ہے کیا بات انکل جی ابھی تک چاشنی والے ہی دیکھے سوکھا والا ہے انکل جی مل چکا ہے مجھے یہ سوکھا گلاب جمون جو میں میری لائف کے اندر پہلی بار کھانے والا ہوں شاندہ رہی ہے اندر کی چاشنی اوپر سوکھا اور میرے ہاتھ بلکل خراب نہیں ہو رہے دیکھ ہم آرام سے پکڑ کر کھا سکتا ہوں یہاں آئے تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے خاص طور پر میرے آپ سے کہنا ہے بہت ہی لا جواب ہے میں بھی کہا ہوتا رہا رہا ہوں بہت اچھا میرے پیٹا تو آپ نے جیون میں بہت بار دیکھا ہوگا آج آپ دیکھ نے والے ہیں رجا مہاراج کا یہ خاص کسر پیٹا جی ہاں یہ دیکھ بیچ پیٹی گزر آپ کی فیوریٹ کون کون سی ہے دیوالی نکلنے کے بعد گون کے لڈو میتھی کے لڈو سونٹ کے لڈو اور بگھر مہوے کے اچھا تاکہ ایک مہنا دو مہنا تک خراب نہیں ہوگا اور کوئی کھائے تو سائیڈ ڈیوالی سمیہ تک اس کا مزا لے سکتے ہیں بہت بڑی گیور کا سیجن ہے پھر گیور بنا آج آج تو ابھی بننا سٹارٹ نہیں ہو ہے دیوالی کے بات تھوڑا سردی بڑھ جائے گی تب اس کے لئے ہمیں پھر آنا ہوگا اتنی ساری چیزیں ایک بار میں سب کھانا پوسیبل نہیں ہے لیکن جو بھی کھایا ہے مطلب لا جواب لیجی آپ فرائی کرتے ہیں سردیوں کی سب سے خاص مٹھائی گوند پاک جسے مارواری میں بولتے ہیں گوند پاک جی ہاں سردیوں کے اندر ہوتی ہے اس کی بھاری ڈیمانڈ یہ کہلاتا ہے گوند پاک دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اوپر بڑام ہے اور ساتھ میں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں گوند جی ہاں کیوں تو آپ نے جلیبیاں بہت کھائی ہوگی لیکن بی کا نیر کی جو خاص طور پر انکور والی جلیبی جو کہی جاتی ہے آج آپ کو دکھاتے کیسے بنتی ہے وہ کیسے ہوتا اس انکور والی خاص جلیبی کا نیرمان کھولتے ہوئے دیسی گھی کے اندر جی ہاں تیل نہیں ہے اس میں ہے دیسی گھی یہ ہے تبی جس کے اندر بنے گی دیسی گھی کے اندر انکور والی سپیشل جلیبی اور اب تیار ہو رہی ہے اور اس وشال جلیبی کے ساتھ ہی تیار ہو رہی ہے جو خاص پتلی والی انکور والی جلیبیاں ہیں یہ دیکھ یہ جلیبا اور جلیبی بھائی کناروں پر سیریں نکل کے آئے ہیں انہیں ہی کہا جاتا ہے انکور اور اس کی سکھائی بلکل پروپر کی جاری ہے کیونکہ اس کا سائز بڑا ہے تھوڑی موٹی ہے یہ دیکھ دوب چکی ہے مٹھی مٹھی چاشنی کے اندر اور چاشنی کا اسنان کرنے کے بعد میں آ جائے گی جالی پر تو لیجئے جو جلیبا جسے مارواری میں کہتے ہیں جلیبو وہ بھی آ چکا ہے جلیبیوں کے ساتھ آخر جلیبیوں سے کیسے دور رکھا جا سکتا ہے تو لیجئے اب چکھا جائے بریجا ماراج کا یہ خاص جلیبا ہے اس کا سواد جو رہے گا ہمیشہ یاد جب بات تو دیکھئے آ چکا ہے جلیبا سپی کے ہاتھ میں ہے اور اب یہ جائے گا میرے بھی موہ کے اندر گزب کا کورکورائی یہ سائیڈز ہیں اور یہ جو بیچ والا حصہ ہے اس میں بھرپور چاشنی ہے تو کورکورا بن بھی ہے اور چاشنی کا دوات بھی ہے جو اس کو یونیک بناتا ہے تو آپ کو یہ ٹرائی کرنا بنتا ہی بنتا ہے اور اس ایک جلیبے میں ہی آپ کا پیٹ بھڑ جلیبے سواد لے لیا ہے میرے موہ سے آپ تاریف سن چکے ہیں لیکن اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو یہاں کے لوکل نیواسی ہیں جو اس کا سواد بار بار چکتے رہتے ہیں جرہ ان کے ویچار بھی جان لیتے ہیں نوشکار جبھائی صاحب نمشکار نمشکار آپ نام جی دیش انکر جی آپ کتنے ٹائم سے یہاں کی مٹھائیوں کا آنند لے رہے ہیں 35 سال سے میری عمر 47 ہے 35 سال سے میں ناشتہ ہی 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 ہم پہار رہے بیکا نیر سے اگر آئے ہیں تو اگلے دنی آنا میں ضرور یہ سیدھے یہاں پہنچیں گے جس ٹائم پہ بیکا نیر کے باہر ہیں تب یہاں سے دوری پوسیبل ہے باقی نہیں رہ سکتی ہے رہ سکتی بات ہے صحیح پکڑے آپ گی کی مٹھائیاں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تب ہی تو صحت جو ہے اگ دم مس رہتی ہے تو ہمارے برجا مراج سمجھ لوگ جیسے ٹھنڈا مطلب کوکو کو کو ویسے ہی مٹھائی مطلب برجا مراج کیا بات ہے صاحب ہمارے شمدی میں دیکھو مون پا کا مزی یا لکھے کیا مست لکشہ دار کچھوڑی سوڑی بھی آپ کے سامنے دیکھو سوڑی سوڑی آٹھ مٹھائیوں کا خزانہ بیگا نیر ہی نہیں پورا زمانہ ہے جس کا دیوانہ جی ہاں کہاں ملے گا یہ خزانہ برجا مہاراج کی دکان پہ سبجی منڈی کے پاس بڑا بزار جلیبی کا مزا چک چکے ہیں اس کے بعد میں سمیہ ہو چکا ہے یہاں پرسید جو گوند پاک گوند پاک اس کا آنند لینے کا لیکن اس کو کھانے سے پہلے کھائی جائے پرسید جو بیگا نیری نمکین ہے تا کی جلیبی کا میٹھا پن ہے گوند پاک کا میٹھا پن اس کو ڈسٹرم نہ کرے دیکھ رہے آپ بیگا نیری جو نمکین ہے کتنے ٹائپ سپیشل کچوری دال کچوری جی ہاں گوند پاک بیگا گوند میری ممی کی فیوریٹ میٹھائیوں میں سے ایک ہے یہ 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 لے گی جانا ہی پڑے گا ورنہ گھر پہ اینٹری نہیں ملے گی یہ بیٹنگ کھانا نہیں بڑھے گی آنکو بیلکل بیلکل کھا چکا بہت بہت لیکن یہاں کی پرس ٹائپ کھارو میں لائی اب یہیں کی کھائے گا رشت یہ بھی سوفٹ اور گھر کھائی گھل جاتی ہے مٹھائیاں کھا کے پیٹ بھر جگائے لیکن من نہیں بھرا ہے من کو کرتا ہے اور جو مٹھائیاں وہ ٹرائی کی جائے لیکن فیلال نہیں لیکن سواد سبی کا لا جواب ہی ملے گا یہ میرا بھروس ہے اور اس کی خاص بات کیا ہے یہ جو بکانی میٹھائیاں ہیں کہا جاتا ہے یہاں کی جلوائیو ہے ہوا اور پانی جو ہے یہ ہی اس میٹھائی کو خاص بناتا ہے یہاں یہاں جب کاریگر جا کے باہر بھی اپنے کشل انوبو سے جو میٹھائیاں بنانے کا پریاس کرتے لیکن پھر بھی ایسا سواد نہیں بیٹھ پاتا ہے اس سے 19 ہی ہم چک چک پیٹ بھر لیتے دیکھ میں آپ سے آدھ آدھ پیٹ بھر چکا لیکن من نہیں پڑھ لیکن انگل جی کا پیار ہے انہوں نے ایک اور آئیٹم چکھنے لیے مجبور کر ہی دیا ہے ایک نہیں بلکی دو آئیٹم ایک کاجو کتلی اور ایک بادام کتلی تو یہ بھی کتل کی جائے یہ جو آپ سلیم ٹرم دیکھ رہے ہیں یلو کلر والی یہ ہے کاجو کتلی لیکن کیسر کاجو کتلی ہے اور یہ بادام کتلی اور وقت چلا ہے اسے کتل کرنے کا یعنی اپنے مو کے اندر پہنچانے کا شروع کرتے ہیں بادام کتلی پہ کانجی کی پرک لگی اس کے اوپر یہ رہی ہے ایک صاف صاف مار وڑی میں بولتے ہیں نا خوتری خوتری بھارا بھفت ہے کسر کتلی کاجو والی کسر کتلی اسے ٹرائی کرنے گا بیترین زیادہ میں کھا نہیں سکتا ہوں پیٹ پھول ہے لیکن من تو کھا جاؤ اس لئے سکھتی کو کھلا کہ پیٹ پھول کروں گا دماغ دماغ کے لئے اچھا ہوتا ہے بادام تیز کرتا ہے تیز پھول بادام ہے تیرا نام نہیں راجو لیکن تجھے کھلا رہا ہوں میں کاجو یہ دیکھئے آپ راجستانی جو ہمارے تربوز ہوتے ہیں مدیرے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے الو ویرہ گوار پاٹھا اس کی بندی ہے بڑھی سبزی اور چہرے پہ بھی لگا کہ آپ بڑھا سکتے ہیں اپنی بیوٹی یہ دیکھئے یہ ہے یوں ایسے مارکٹ سبزی منڈی والا یہاں پر ہے بریجا ماراج کی دکان اور وہاں پہ ملتی ہیں آپ کو بہت ساری مٹھائیاں اس طرف بنتی ہے گرمہ گرم جلی بیاں پہ پہ ہم آنند لیں گے پنیر کوفتے کا یہ دیکھئے یہ ہے پنیر کوفتے گرمہ گرم بلکل رات کے سمیہ بھی سموسے بھی لیکن من ہے وہ پنیر کوفتے کھانے کا ہے یہ دیکھے آ چکے ہیں پنیر کوفتے میری فیوریٹ ہے اس میں ڈال چکے ہیں میٹھی چٹنی اور اب لیا جا رہا ہے اس کا آنند پنی کی سپرائس ہوتی اوپر آہا آہا ہے تو چلیے اب میں بھی لپ اٹھاتا ہوں اس پنیر کوفتے کا لگ چکی ہے چٹنی اب کھایا جائے اسے واسطہ میں شاندار ہے آپ کو اٹھائی کرنا ہی پڑے گا اگر آپ یہاں پہ آئیں گے تو ہلکی ہلکی سردی شروع ہوئی ہے ابھی تیز سردی پڑنا شروع نہیں ہوئی ہے دوستو ہو چکی ہے راتری وقت ہوتلا ہے بھوزن کا اور بھوزن کرنے کے لئے ہم کہاں پہ آئے ہیں یہ بھی جان لیجئے یہ جو پاس میں آپ یہاں پہ روڈ دیکھیں گے جیسل میں روڈ اور اسے نال روڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں جو ائر پورٹ ہے نال میں یہ روڈ آپ کو وہاں بھی لے کے جاتی ہے اور جی جگہ میں کھڑا ہوں یہ جگہ ہے بھایا ہوتل جی ہاں بہت ہی فیمس ہے یہ کھانے 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 ملا کرتی ہے یہاں پہ سپی نے مجھے یہ بات بتائی ہے تو یہاں کھانا تو ٹرائی کرنا بنتا ہی ہے کرتے ہیں ٹرائی بھایا ہوتل کا کھانا نام یاد رہی آپ بھایا ہوتل یہ پہ کہیں بیٹھتے ہیں یہاں سہی رہے گا سپی کا فیوریٹ بھایا ڈھا بھایا یہ بھول رہے ہیں پداروں سا ہم تو پدار گئے اور یہاں پھول بڑھاؤ یہ دیکھئے یہاں کی جو دال فرائی ہے وہ خاص طور پر فیمس ہے یہاں گٹ رہے ہیں ٹھماٹر یہ دیکھئے بن رہی ہے گٹے کی سبجی جس کے لئے خاص طور پر جانا جاتا ہے بیکا نیر جو ابھی آپ کو میں نے گٹے دکھائے تھے وہ آلریڈی فرائیڈ تھے اب ان کو اوبالا جا رہا ہے دیکھئے آپ خوڑی سی پروسیس آپ کو پاس پاس دکھاتا ہوں کیا ہے گٹے کی ریسیپی یہ دیکھئے فرائیڈ گٹے اوبال چکے ہیں اب ریڈی ہو رہی ہے گٹے کی گریوی پیاد ہے میٹکی اسے فرائی کیا جا رہا ہے اور زبردست خشبو جو ہے وہ ناس کے اندر جا رہی ہے بھوک کو بڑھا رہی ہے گٹے گریوی کے ساتھ اس کا ملن ہو چکا ہے یہ دیکھئے تندور کا نزارہ اندر کا ددک رہا ہے انگارہ اور یہاں بن رہی ہے دیکھئے سیو ٹاماٹر کی شوکی سبجی بی کا نیر کا گوزیا جب پوری دنیا میں فیمس ہے تو سیو ٹاماٹر کی سبجی تو کھانی ہی کھانی ہے پنیر سے کردی گئی اس کی گارنیشنگ اور ساتھ میں ڈل گیا ہے ہرا دھنیا اور یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کیر پنیر کی سبجی جی ہاں کیر کا چار مجھے بہت پسند ہے یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے ہیں یہ سب سے ٹیسٹی ہوتے ہیں دیکھیں منو بھائی کے ہاتھ کتنے کشل ہیں ٹائم نہیں لگا فٹا فٹی دیکھیں کتنی ڈشز تیار کر دی ہے یہ ہے دھئی فرائی اکتم بڑیا والا دیکھ سکتے آپ اس کی رنگ آپ کے موہ میں پانی آرہا ہوگا لیکن آپ اس کا مزہ نہیں لے پائیں گے کیونکہ اگر آپ کو اس کا مزہ لینا ہے تو آپ کو آنا ہوگا بیکا نیر اور بیکا نیر میں بھی کہا بھائیا ہوتل پر تو منو بھائی آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرپ کروں گا جرہ ایڈرس بھی آپ بتا دیجئے فٹا فٹ جیسل میں روڑ ڈیلیشل 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 بیکا نیر بھائی جو ڈیلیشل ڈیشل ڈیلیشل 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 ان میں سے کافی حد تک یہاں پہ آ چکی ہے تو اس کا آنند اٹھاتے ہیں بس انتظار ہے ہمیں نان کا بھائی صاحب کے ہاتھ دیکھیں کتنے آسانی سے اسے اس کو آکار دے رہے ہیں جا چکی ہے اب بیٹھیں گے دونوں یار اب نہیں ہوتا انتظار یہ آگئی نان اب باقی انہی کے اندر سے لے کے کھائیں گے اسے حالی کے اندر نہیں ڈالیں گے کیونکہ مزا جو ہے ایسے ہی آئے گا ہمیں سب سے پہلے گٹے سے کرتے ہی شروع آ آ آ آ آ آ آ آ بہت بہت بڑی آ اب ٹرائی کیا جائے اسے یہ جو شیو ٹماٹر جو ہے آ آ آ آ آ بنا دیا اس ٹماٹر شیو نے ہمارا موس آ آ آ باری ہے کیر پنیر کی یہ جو ہے میں نے لائک میں فرسٹ ٹائم ٹرائی کی ہے کیر سانگری کی سبجی تو میں نے کھائی ہے کئی بار پنیر کی بھی الگ سے بہت ساری سبجیاں کھائی ہیں لیکن یہ جو کمبینیشن ہے یہ آج پہلی بار ٹرائی کیا اور سچ میں بہت ہی بڑیا ہے جوٹی تاریخ میں کرتا نہیں ہوں کبھی اور یہاں پہ ہے یہاں کی سپیشلیٹی ڈال پرائی سپائسی ہے اور مجھے سپائسی پسند ہے شاندہ اب بچا ہے ایک اور وہ ہے یہ تڑکے والا رائتہ سب کچھ بڑیا ہے بس اب باتیں نہیں ہوگی دوستوں اب کھانے پہ کونسنفریٹ کیا جائے گا تو آپ کو میں نے سب کچھ دکھا دیا ہے تو بھئی آپ چین سے کھانا کھاتے ہیں آٹ وہ کی ملاقات آپ سے کھانے کے بعد تو ہو چکا ہے بوجن اور کیسا تھا کھانا اگر آپ یہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ میں کیا بولوں اس بات کا جواب دے رہی ہے یہ ہی دیکھ رہے ہیں آپ کچھ بچا ہے ان میں سب کھالیا ہے دیکھ لیجئے کیونکہ سواد ہی اتنا بڑیا تھا اور دوسری بات ہمیں بھوک بھی لگ رہی تھی تو دونوں کا جب کومبینیشن مل گیا اس کے بعد میں سب کچھ یہاں پہنچ گیا اور ویسے بھی میرا ایک رول ہے اتنا ہی لے تھالی میں جو ویرث نہ جائے نالی میں اور آپ بھی اس بات کو ضرور فالو کیجئے گا تو ہو چکا ہے بھوزن اب وقت ہے میں مننو بھائی کو تھینکیو کہنے کا جی ہاں اتنا شاندار لزیز کھانا اب بیکانیر میں آگے مجھے نصیب ہوا ہے تو ان کی وجہ سے بہت بہت دھنیواد مننو بھائی مزا آگیا مطلب یہ جادو کی جھپی دیو بہت بڑیا بہت بڑیا تو آپ سے بھی یہی ہے کہنا کہ بیکانیر یاترہ پہ اگر آپ آتے ہیں تو ٹائم نکالیے اور ایک بار یہاں پہ ضرور کھا کے دیکھئے پھر تاریف کرنی بنتی ہے کی نہیں بنتی ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے میں نے کھایا اس لیے میں نے تاریف کی ہے تو بھوزن کے بعد میں اب سمجھے ایک اور خاص کام کرنے کا جی ہاں کھانے کے بعد میں جو چیز کھائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں پان تو پان بھی کھائیں گے دو طریقے کے پان ایک ہے یہاں کا فیمس چوکلیٹ پان اور دوسرا والا پان کونسا ہے یہ ہے وہاں پہنچیں گے تب ہی آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو ذرا راتری کے اندر بیکہ نیر کے تھوڑے سے درشن کراؤں گا یہ ہے جونہ گڑ کا قلاب جو دیکھ رہے ہیں رات کے سمیے میں ایسا ہے نظارہ دن میں الگ لگتا ہے اور رات میں ایک الگ سندرتہ ہوتی ہے تو راتری بھرمن کرتے ہوئے آ گئے ہیں ہم ایک اسحان پر اور ابھی جو میرے دل کے اندر ایک بات ہے وہ ہے آپ سے کہنے والا ہے یہ ہے کیمرہ میں نہیں بولوں گا بلکہ بولے گا یہ کیمرہ اور بات جو میرے دل میں ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر I love Bika Nair یہ جو E ہے اس کو شاید کسی نے کھنڈت کر دیا ہے توڑ دیا ہے یہاں پھر یہ ہے اپنے آپ ٹوڑ گیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہاں پر پرشاشن کو اسے چینج کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہے بات جو ہے ہر کسی کے دل میں ہے I love Bika Nair آپ پہنچیں ہم ایک خاص استھان پر Bika Nair کی ایک خاص جگہ جہاں پر ملتے ہیں بہت طریقے کے پان اور آج اچھا ہو رہی ہے چوکلیٹ پان کھانے کی کیونکہ سپی نے مجھے کھایا بھئیہ یہ بہت اچھا لگتا ہے تو سپی کا جو فیوریٹ پان ہے چوکلیٹ پان وہ ہی کھایا جائے گا تو یہ ہے SB پان پیلیس یہاں پر ملے گا ہمیں ہمارا پیارا پیارا چوکلیٹ والا پان یہ دیکھئے ریڈی ہے اسے باہر نکالنا ہوگا اور مو تک پہنچانا ہوگا یہ دیکھئے آپ یوں تو پان ہرا دکھائی دیتا ہے لیکن یہ ہے بلکل چوکلیٹ سے ایک دم کہتے ہیں کہ جیسے چاندی کی برک لگاتے ویسے چوکلیٹ کی برک لگی بھی اس کے اوپر اور یہ کھانے والا ہے سپی مزہ آ گیا تو تھوڑا مزہ میں بھی لیتا ہوں چوکلیٹ آئس کریم جیسا چوکلیٹ پان اور اس کا سواد مچکنے والا ہوں لگ رہا جیسے چوکلیٹ ہی کھا رہا ہوں اور اندر سے جو پان کا سواد آ رہا بھائیا دیکھئے بنارس جائیں گے تب کھائیں گے بنارس کا پان اور فلال کھا رہے ہیں بھائیے بی کا نرگا چوکلیٹ پان کھالی روڑ پہ گھومنے کا ایک الگ ہی مسا ہے چوکلیٹ پان کا مزہ لینے کے بعد میں اب ہم آ گئے ہیں سٹا بازار کے اندر بی کا نرگا سٹا بازار نام سن کر آپ کو حیرانی ہوئی ہوگی سٹا بازار تو سٹا بازار کا نام سٹا بازار کیوں پڑا تھا یہ آپ کو بتاؤں گا کسی اور ولوگ کے اندر فلحال میں بتاتا ہوں آپ کو اس دوسرے پان کے بارے میں جہاں میرے پیچھے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ایک پان کی دکان جس کا ہے نام مولسا فلسا پان بندہ تو چلید چلتے ہیں ان کے پاس یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ ایڈریس بھی ہے مینچنڈ کوٹ گیٹ جو ہے سٹا بازار تو نام آپ دیکھ چکے ہیں مولسا فلسا پان والا اور یہ جو ہے ایسا نام ہے بی کا نیر کے اندر آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے سب آپ کو بتا دیں گے کہاں پر ہے یہ ہے دکان پرسید دکان اب کون سے ہے مولسا کون ہے فلسا ان سے ملواتا ہوں آپ کو تو سب سے پہلے آپ کو ملواتے ہیں فلسا سے جن کی موچھے جو ہیں بہت جگہ فیمس ہو چکے کیونکہ بہت سارے لوگ جو یہاں پر آتے ہیں ان سے مل کے جاتے ہیں اور ان کی موچھوں کے فین بن جاتے ہیں تو ملیے فلسا سے دام رام سا ان کی موچھوں کو دیکھ کر آج میرا من کر رہا ہے کہ ایک جو ڈائلوگ ہے بولی وڈ کا بہت پیمس آمیتہ بچن جی کا اس کو چینج کر دیا جائے بچن صاحب نے ڈائلوگ بولا تھا کہ بھائی موچھے ہو تو ندکلال جیسی ہو ورنہ نہ ہو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موچھے ہو تو بھائی صاحب بھولسا جیسی ہو ورنہ نہ ہو ویسے ابھی بھی شاندار لگ رہی ہے نا ان کی موچھے لیکن جب ہی اسے بول دیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کتنی لنبی ہیں ان کی موچھے کب آپ کو پتا چلے گا بھولسا ایک بڑ جرا درسل کرا دیجئے یا بھائی کلوگ بھائی کلوگ بھائی تو بھولسا میں یہ جاننا چاہوں گا آپ نے موچھے بڑھانا کتنے سال پہلے شروع کیا تھا دس سال پہلے اور دس سال کے اندر آپ نے ان کو بڑھانے کے لیے کچھ خاص اپائے کیے یا ویسے ہی کچھ خاص بھائی الگ سے کچھ تیل کی مالیشیاں اور کچھ نہیں نیچرل لیکن آپ کا لگواستوں میں گزب کا ہے اور آپ نے جو کانوں کے اندر بھی ایسے پہن رکھیں یہ دیکھئے ان کے کرنا بھوشن کتنے شامدار ہیں اور مجھے پتا چلا آپ بھگوان کرشن کے بھکت ہیں یہ مجھے ایسے پتا چلا ہے جو آپ کے کرنا بھوشن ہیں ان کے اندر جو لڑڈو گوپال ہے وہ مجھے دکھا نہیں اور آپ کی دکان ہے یہ کتنے سال پرانی ہے سو سال پرانی دکان ہے تو مولسا کہاں ہے ان سے بھی تو ملوائیے یہاں بیٹے ہیں مولسا لیکن مجھے پہلے بتائیے آپ دونوں بھائیوں میں بڑے کون سے ہیں یہ مولسا بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں میں دستہ چھوٹا ہوں تو چلیے اب ملتے ہیں مولسا سے بھی تو یہاں بیٹے ہیں مولسا مولسا رام رام جی تو مولسا سے ملاقات ہو چکی ہے پھولسا بیٹ چکی ہے آسن کے اوپر اب ان سے جاننا چاہوں گا آپ کے سارے جو پان ہیں سب لا جواب ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ پرسید پان کون سا ہے میٹھا پان سب سے پرسید ہاں جی بنگالی پان ہے بنگالی پان گلکند والا ہوتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے یہ دیکھئے سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو رہتی ہے جس پان کی وہ ہے یہ میٹھا پان کلکتے والے جو پتے کا ہے اور اس میں لگ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گلکند تو جو یہاں کا پرسید پان ہے ہم لوگ بھی وہی کھائیں گے جی ہاں گلکند والا پان ویسے بھی مجھے بہت پسند ہے تو کھاتے ہیں گلکند والا پان مولسا کھولسا والا پان کافی کچھ ڈالا جا رہا ہے پان کے اندر جو مولیٹی چھوڑن ہوتا ہے وہ بھی ڈالا گیا ہے جو خاص طور پر کلے کے لیے اچھا ہوتا ہے آپ کی آواز وہ اور بہتر بناتا ہے تو لیجی آ گیا ہے یہاں کا پرسید کلکتا والا میٹھا پان گلکند والا پان اور دیکھے بھئی آب اسے کھانا پڑے گا تو اسے بھی کھا ہی لیتے ہیں ہٹ بہت سہی لاجواب پان ہے بھائی شاپ پسند سے مجھا آگے ہٹ شاندر پان ہے دوسرکو کافی بڑا ہے میرے موڈ چھوٹا ہے توڑا تھوڑا کھا لے آب اسے کھانا پڑے گا کوئی بات نہیں ایک بار میں کھائیں دو بار میں کھائیں جتنی بار میں بھی کھائیں لیکن پان ضرور کھائیں مولسا کی موچے تو اسپیشل ہے ساتھ میں ان کا دل بھی بڑا اسپیشل ہے انہوں نے میرے سے پیسے لینے سے منا کر دیا ہے تو ان کا جو پیار جو ہے وہ پان کے روپ میں مستف پہنچا ہے اس کے لیے بہت بہت دھنیواد تھانکیو مولسا تھانکیو اسی کے ساتھ سماپت ہوتا ہے ہمارا یہ بیکہ نیری کھان پان والا بلوگ امید کرتا ہوں دیکھ کے آپ کو بڑا مزا آیا ہوگا بہت سے کھاپی کے مزا مجھے آیا ہے اور اگر آپ کو کھانے پینے کا مزا لینا ہے تو آپ کو آنا ہوگا بیکہ نیر اور ویسے ابھی سردیوں کا موتن سٹارٹ ہو چکا ہے تو بیکہ نیر کے ساتھ سال راجستان کو بھی اگر آپ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں سردیوں کے اندر گھومنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی ایہ ٹائم آپ کو نہیں ملے گا اگر یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہے تو آپ جانتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اسے لائک کرنا ہے شیئر کرنا اپنے نیر اینڈیر ونس کے ساتھ میں ساتھ ہی کومنٹ کر کے پہنچانے ہیں آپ کے ویچار مجھے تک اس ویلوگ کے جو پہلی بار پائیں گے آپ کو ڈھوڑنا بلکل نہیں پڑے گا اگر آپ میرے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں انسٹاگرام پر تو یہ جو آئیڈی ڈسپلی ہو رہی ہے اسے سرچ کیجئے اور کنیکٹ ہو جائیے میرے ساتھ انسٹاگرام پر جاتے جاتے آپ سے بس اتنا ہی ہے کہنا کی یتر تتر سروتر گھومتے رہیے گھوماتے رہیے لائک میں ہمیشہ مسکتراتے رہیے